آج جو اسلام آباد کے اندر عمران خان صاحب کے بڑی اہم یہاں پر پیش ہیں تھی اور عمران خان صاحب کے بڑی اہم کیسوں کی سماعت تھی جوڈیشنل کیمپلیکس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد پولیس نے پورے کے پولیس اسلام آباد کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دیا اور وہاں پر کسی بھی قسم کے عوام حجوم کو آنے سے منع کر دیا گیا اور آج وہاں پر بھی ایک تماشا لگایا جائے گا جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو ایک نواز شریف صاحب کو اور یہاں پر آصف علی زرداری کو سربراہ بنا کر کچھ بھیق دے دی کہ جناب یہ بھیق ہے آپ نے اپنے جو نیچے آپ کے ورکرز کام کرتے ہیں جس طرح سے فضل الرحمن ہے جس طرح سے چھوٹے موٹے موہ رہے ہیں ان کے اندر آپ نے یہ بھیق بانٹ رہ دینی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھیق کی جو تقسیم ہوئے وہ بلکل بہتر طریقے نہیں ہوئی تو آج یہ دیکھیں کہ فضل الرحمن صاحب ناراض نظر ہے کچھ اور رہنما بھی ناراض نظر آ رہے ہیں پشاور میں سینر سے حافظ ملاقات کی اور غیر اسمی گفتگو میں فضل الرحمن صاحب دے اپنے سارے ارمانوں کا اپنے دل کے اوپر جو بوجھتا وہ باہر نکالا کہ میرے بھائی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کہ جویر لطیف صاحب آپ اداروں کو تو یہ کہہ رہے کہ جو خود احتصابی کر کے اپنے احتصاب خود کریں یہی معاملہ آپ عوام کے ساتھ بھی پیش کریں کہ عوام کو بھی کہیں کہ جی عوام اپنے احتصاب خود کریں اور جب یہ عوام اپنے احتصاب خود کرنے کے اوپر نکالاتی ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دہشتگرد ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ غدار ہیں اداروں کو تو آپ کہتے ہیں جی خود احتصابی کریں اور ادارے خود احتصابی ہی کر رہے ہیں کوئی ادارہ اٹھا کر دیکھیں وہ کوئی بھی ادارہ کسی ادارے کی بات نہیں سنتا وہ یہ سمجھتے کہ جی قانون سے بڑھ کر میں ہوں مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی ادارہ نہیں یہ پاکستان کی اداروں کی حالت ہے تو عمران خان صاحب کی دو منٹ کے ایک ویڈیو سوشل ویڈیو کو پر بڑی گردش کر رہی ہے اور دو منٹ کے ایک ویڈیو عمران خان صاحب کی پورے شہر اقتدار کے اوپر بھاری پڑ چکی ہے یہ جو دو منٹ کے ویڈیو تھی دو منٹ کے ویڈیو اگر آئینے میں آپ کو اپنی صورتیں بدصورت یعنی کہ آپ کو اپنی شکل بدصورت دکھائی دینے لگے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آئینہ توڑ دیں اپنی شکلوں کو بہتر کریں اپنی صورت کو بہتر کریں اپنی کردار کو بہتر کریں لیکن پاکستان کے اندر آئینہ ہی توڑ دیا جاتا ہے اسلام علیکم ناظرین محمد مستحسن آپ سے مخاطبہ نظرکنا آپ یہ دیکھیں کہ شہر اقتدار کے اندر نون لیگورپیڈیم کے جماعتوں کے اندر پھر سے پھوٹ پڑ چکی ہے اور اس دفعہ یہ جو پھوٹ پڑیا ہے یہاں پر مولینہ فضل الرحمن صاحب نواز شریف صاحب سے بلکل مکمل طور کے اوپر ناراض نظر آ رہے ہیں اب اس کی وجہ کہ اس کی وجہ صرف ایک یہ ہے جو دبائی پلاننگ ہوئی تھی دبائی پلاننگ کے اندر جو بھیک دی گئی تھی طاقت اور حرکوں کے طرف سے وہ ٹھیک طرح سے بانٹی نہیں گئی اور جو حصہ فضل الرحمن صاحب کے جھولی کے اندر آیا اس سے فضل الرحمن صاحب بلکل بھی ناخوش ہیں ابھی تک ہی جو خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اجازہ رہا کو اور ان کے ساتھیوں سمیت ان کو گرفتار کر لیا گیا یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیویلپنٹ نیکل قراری ہے اور بھی دیگر اہم آمدات ہیں جن کے اوپر آج جسکس کرنا بڑھتا ہے عمران خاند صاحب کی دو منٹ کے ایک ویڈیو سوشل ویڈیو کو پر بڑی گردش کر رہی ہے اور دو منٹ کی ایک ویڈیو عمران خاند صاحب کی پورے شہر اقتدار کو پر بھاری پڑ چکی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ شہباز حکومت اسے دو منٹ کی ویڈیو کو دیکھ کر بکلا چکی ہے اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ نون لکھ کے اور یہاں پر کچھ ایسے دیگر اہم رہنموں اور بڑے سینہ رہنموں کی طرف سے جو دسکشن نکل کر آ رہی ہے آپ وہ دیکھ کر ایکیر کریں آپ آپ کہاں ساز کر آپ کے پیٹ کے اندر درشور ہو جائے گا کہ یہ بلکل ڈیپریسٹ عمران خاند نظر نہیں آتا ہے جس طرح سے یہاں پر یہ کہتے ہیں خواجہ عاصف صاحب کی عمران خاند سے ڈیپریسٹ ہے ڈیپریسٹ عمران خاند نہیں ہے ڈیپریسٹ پوری کی پوری نون لکھ دکھائی دے رہی ہے اگر آپ کو میں بتاتا چلوں نازم آگی جو دیگر خبر ہیں ان کے اندر اور نازم آج جو اسلام آباد کے اندر عمران خاند صاحب کے بڑی اہم یہاں پر پیش ہیں تھی اور عمران خاند صاحب کے بڑی اہم کیسوں کی سماعت تھی جڈیشنل کیمپلیکس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد پولیس نے پوری کے پوری اسلام آباد کے اندر دفعہ 144 نفذ کر دیا اور وہاں پر کسی بھی قسم کے عوام حجوم کو آنے سے منع کر دیا گیا اور آج وہاں پر بھی ایک تماشا لگایا جائے گا جو کہ میں اگر آپ نے ایک بات کرتا چلو اس کو پر بھی آگی چل کر گف سگو کرتا لیکن سب سے پہلے مولانا فضل الرمان صاحب آپ دیکھیں کہ پی ڈیم کے یہ جو حصہ ہے پی ڈیم دماعت کا جو سر پر آئے وہ فضل الرمان صاحب میں اور یہاں پر مولانا فضل الرمان صاحب سے شکایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ نون لیگ بھی پی ڈیم جماعتوں کا حصہ ہے اور مجھ سے کوئی بھی دبائی پلیننگ کے حوالے سے مشاورت نہیں کی گی کتنے بڑے اہم فیصلے کر لیے گئے تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کون سے اہم فیصلے کر لیے گئے یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں پچیس کروڑا عوام آپ کے مستقبل کا فیصلہ دبائی میں ہونے جا رہا تھا اور دبائی میں شاید ہو بھی چکا ہو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو ایک نواز صریف صاحب کو اور یہاں پر آصف علی زرداری کو سربراہ بنا کر کچھ بھیق دے دی کہ جناب یہ بھیق ہے آپ نے اپنے جو نیچے آپ کے ورکرز کام کرتے ہیں جس طرح سے فضل الرحمن ہے جس طرح سے چھوٹے موٹے مہرے ہیں ان کے اندر آپ نے یہ بھیق بانٹ رہ دینی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھیق کی جو تقسیم ہوئے وہ بالکل بہتر طریقے نہیں ہوئی تو آج یہ دیکھیں کہ فضل الرحمن صاحب ناراض نظر آ رہے ہیں اس لئے آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بتا تھا چل دوں کہ فضل الرحمن صاحب کیوں ناراض ہے اور فضل الرحمن صاحب بھیق میں کیا چیز مانگی تھی تو جناب فضل الرحمن صاحب دے چیئرمنٹ سینٹ کا جو ہے نا وہ چیئرمنٹ سینٹ کا عہدہ مانگ رہے کہ مجھے چیئرمنٹ سینٹ کا چیئرمنٹ بنا دیا جائے آپ یہ دیکھیں کہ فضل الرحمن صاحب سینٹ کا چیئرمنٹ آپ بننا چاہتے ہیں اور سینٹ کا چیئرمنٹ بن کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کوئی اگر فضل عرمان سے پوچھے تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگی جو افیشلی طور کی بھائی جو خبر ریکارڈ ہوئی فضل عرمان صاحب کے واضح سے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتوں کہ پاکستان ڈیموکریٹی مومیٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل عرمان صاحب کا کہنے کے جی مسلمی نون پی ڈی ایم کا حصہ ہے دبائی میں ملاقات پر اعتماد میں نہیں لیا گیا یہ اتنا بڑا قدر اٹھانے پر ہم سے مشاورت نہیں کی گئی یہ سوال میرے ذہن میں ہے بشاور مسینر سے حافظ ملاقات کی اور غیر اسمی گفتگو میں فضل عرمان صاحب نے سارے ارمانوں کا اپنے دل کے اوپر جب بوجھتا وہ باہر نکالا کہ میرے بھائی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں پی ڈی ایم جماعت کا سربراہ ہوں تو مولانا فضل عرمان صاحب آپ کو نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر آپ سے کیا کام لیا جاتا رہا ہے آپ سے کام لے کر آپ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے آپ کو جس طرح کاغذ سے کام لے جاتا ہے بعد میں اسے بلکل توڑ مرور کر بلکل باہر پھینک دیا جاتا ہے بلکل وہی معاملہ آپ کے ساتھ ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں ان مذہبی جماعتوں سے کام لے کر بعد میں ان کو ان کی اوقات دکھا دی جاتے لیکن یہ سمجھنے سے کاسی رہے کہ ہمارے صدق کیا معاملہ چل رہے ہیں ایک دو سیٹوں کی بھیگ کی اندر ربطے مستقل کو برباد کرنے والے ان کی پیچھے کھڑنے والے کہ ہمیں صرف ایک دو سیٹے دے دی جائیں چھوٹے مٹے عہدے دے دی جائیں ہم وہی پر ہی خوش ہے اور فضل الرمان صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کوئی بھی گورنمنٹ اٹھا کر دیکھیں جناب کہتے ہیں کہ ایک دو سیٹے ہمیں عزت کے ساتھ دے دیں یا زلط کے ساتھ دے دیں ہم وہی پر خوش ہے آپ ہم سے کوئی بھی کام کرا لیں ان سے تو آپ پاکستان مردہ بات کر نعرہ لگوالے ایک دو سیٹے دے کر میں تو یہ کہ یہ وہ بھی لگا دیں گے نظرہ آپ بھی دیکھیں کہ دوسرے طرف ایک اور اہم خبر نکل کر آ رہی ہے کہ یہاں پر جعوید لطیف صاحب جعوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ اداروں کو خود احتصاب کرنی ہوگی یعنی کہ جعوید لطیف صاحب کا یہ کہہ کہ ادارے خود احتصاب کرنا شروع کر دیں یعنی کہ اداروں کے ساتھ اگر کسی بھی ادارے کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے وہ احتصاب خود کرنا شروع کر دیں جیسے کہ اس ملک کے اندر عدالتیں ناپید ہو چکی ہیں جیسے کہ اس ملک کے اندر عدالتیں بلکل مکمل طور پر برباد ہو چکی ہیں اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ عدالتیں عوامی لحاظ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ دینے سے کاثر ہیں سیاسی لحاظ سے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں سیاسی عدالوں کے فیصلے بلکل یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ٹو ایکس کی سپیڈ سے ہوتے ہیں عوام بچا جو روڑ رہی ہے دھکے کھا رہی ہے عدالتوں کے چکروں کے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی فیصلے نہیں ہوتے تو یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ جویر لطیف صاحب آپ اداروں کو تو یہ کہہ رہے کہ جی وہ خود احتصابی کر کے اپنا احتصاب خود کریں یہی معاملہ آپ عوام کے ساتھ بھی پیش کریں کہ عوام کو بھی کہیں کہ جی عوام اپنا احتصاب خود کریں اور جب یہ عوام اپنا احتصاب خود کرنے کے اوپر نکل آتی ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دہشتگلت ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ غدار ہیں وہ پاکستان کی دشمن ہیں پاکستان مخالف پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ آپ پاکستانیوں کے ساتھ یہ مخاطب ہوتے ہو یہ آپ کی جماعت اور آپ کی حکومت یہ کہتی ہے اداروں کو تو آپ کہتے ہیں جی خود احتصابی کریں کوئی ادارہ اٹھا کر دیکھیں وہ کوئی بھی ادارہ کس ادارہ کی بات نہیں سنتا وہ یہ سمجھتے کہ جی قانون سے بڑھ کر میں ہوں مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی ادارہ نہیں یہ پاکستان کی اداروں کی حالت ہے فئی اٹھا کر دیکھ لے نیب اٹھا کر دیکھ لے عدالتیں اٹھا کر دیکھ لے خاص طور پر آپ کو کوئی قانون پسند نہیں آتا آپ قانون بدل دیتے ہیں اور سپریم کودا پاکستان آئین کے مطابق فیصلہ دینے کے لئے تیار نہیں اس مجودہ فیڈر گورنمنٹ کے اوپر توہین عدالت لگانے کے لئے تیار نہیں ایف ای اے کے معاملات آپ کے سامنے نیاب کسی کو دن دہارے اٹھا دیتا ہے اور اس اوپر کیس ڈال دیتا ہے ایف ای اے کسی کو اٹھا لیتا ہے کچھ بھی اس ملک کے اندر اور پنجاب پولیس کا حال آپ یہ دیکھیں کہ کرپ پولیس کے اندر اول فیرست کے اوپر پنجاب پولیس کا نامت ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ میں صرف آپ کو عوامی ردی عمل دے رہا ہوں یہاں پر اگر کوئی کسی کے اوپر تنقید کرتا ہے کسی دارے کو تنقید کرتا ہے بار بار اگنہ خان صاحب بھی یہ بات کہی اگر کوئی آپ کو آئینہ دکھائے تو پھر آئینہ غلط نہیں ہو جاتا یہ نہیں جس طرح سے شہید عرشت شریف صاحب گفتگو کرتے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں جلاب اگر آپ کو آئینہ دکھایا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئینہ خراب ہے اگر آئینے میں آپ کو اپنی صورت بدصورت یعنی کہ آپ کو اپنی شکل بدصورت دکھائی دینے لگے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آئینہ توڑ دیں اپنی شکلوں کو بہتر کریں اپنی صورت کو بہتر کریں اپنی کردار کو بہتر کریں لیکن پاکستان کے اندر آئینہ ہی توڑ دیا جاتا ہے یہی معاملات پاکستان کے اندر عدل و انصاف کا قانون کا اور دیگر اہم معاملات کا تو جعوید لطیف صاحب ڈریں اس دن سے جس دن اس عوام نے خود احتسابی کا عمل اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر آپ کیا کریں گے آپ لوگ تو دہشتگردی کے فتوے لگا دیں گے غداری کے فتوے لگا رہے گا بھی یہ تو کچھ دھڑے اپنا احتساب کے لئے باہر نکلتے ہیں لیکن جس دن پاکستانی قوم کے اکثریت یہ کام کرنا شروع کر دے تو پھر آپ کو موں چھپانے کے لئے جگہ نہیں ملے گی اسلام آباد کے اندر آرٹیکل ون فٹ فون نافذ کھل دیا گیا اب یہ معاملہ کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر امیران خان صاحب کی بڑی اہم پیش ہے اور جوڈیشل کیمپلیکس کے اندر امیران خان صاحب کے بڑے اہم ترین کیس منتقل کیے گئے ہیں وہاں پر بھی امیران خان صاحب جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی امیران خان صاحب جائیں گے جناب جب قوم کسی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے اور یہ ایک حقیقت ہے لیکن بے وقوف یہ حکومت یہ چیز نہیں سمجھ سکتی اور یہاں پر طاقت و حل کے اسٹیبلشمنٹ یہ چیز نہیں سمجھ سکتے عمران خان صاحب دراصل یہ پیغام سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو دیا یہ جو دو منٹ کی ویڈیو تھی دو منٹ کی ویڈیو کے اندرین عمران خان صاحب یہ پیغام کسی کو دینا چاہتے کہ جب قوم دراصل یہ پیغام سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو تھا کہ جب قوم کسی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو وہ پیچھے نہیں ہٹتی لیکن یہ لوگ یہ بات سمجھنا نہیں چاہتے اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر آپ عوام جمہوریت چاہتی ہے پاکستان کے اندر آپ عوام انصاف چاہتی ہے عدل انصاف چاہتی ہے لیکن کب تک نہ انصافی رہے گی کب تک جمہوریت کا قطر رہے گا کب تک یہ برنان ریپبلک سٹیٹ رہے گا ایک نہ ایک دن تو یہاں پر معاملات ٹھیک ہیں اگر وہ دو میرے کی ویڈیو کو اٹھا کر آپ دیکھ رہے ہیں تو آج عمران خان صاحب لائر سے مخاطب ہو کر یہ کہتے بارہ تاریخ بڑی اہم ہے تو شکانہ کے حوالے سے بارہ تاریخ کو یہ جو ٹرائل ہے وہ کافی تیزی سے کیا جائے رہے ہیں لائرز کو کہا کہ آپ وہاں پر ضرور موجودہ حالات کے اندر پیش ہوں لیکن آج بھی بڑا اہمزی نے جس طرح سے لائرز کے اندر آرٹیکل ون فٹی فور نافذ کیا گیا ہے پوری کے پوری نفری بھیج دیگی اسلام آباد کے اندر کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی حجوم نہ آسکے یا عمران خان صاحب کو تنہا کر دیا جائے اور یہ تک خبریں نکل کر آرے جی آرٹیکل ون فٹی فور کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کو جوڈیشل کیمپلیس کے باہر پھر سے گرفتار کیا جائے گا جیسے کہ پچھلی پیشی کے اوپر جوڈیشل کیمپلیس کے اندر آپ نے معاملات اور حالات دیکھیں دیکھیں کس طرح تھا کہ عوام کے اوپر پتھراؤ کیا گیا تھا عمران خان صاحب کو وہاں پر بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور آج یہ دیکھیں پھر سے ایک دن آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب کی جوڈیشل کیمپلیس کے اندر پیشی ہے اور وہاں پر آرٹیکل ون فٹی فور پوری اسلام آباد کے اندر نافذ کر دیا گیا یہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ خاج عاصف صاحب کی بھی ایک دے یہاں پر سٹیٹ پر نکل کر آ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب ذہنی طور کے اوپر کافی ڈپریس نظر آتے ہیں تو میرے بھائی آپ اس کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں عمران خان صاحب ذہنی طور کے اوپر نہیں آپ کی پوری جماعت اور آپ اور آپ کا رین اما یہاں پر شہباز شریف یا میں نواز شریف کی بات کرتا چلو وہ زیادہ تاں ڈپریس نظر آتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس حکومت بھی ہے آپ کے پاس اقتدار ہے یعنی کہ بادشاہت ہے طاقت فرحل کے آپ کے پاس آپ کے ساتھ عدالت ہے آپ کے ساتھ قانون آپ کے ساتھ لیکن آپ نے دیکھیں کہ پھر بھی آپ کو چین اور سکون نہیں ہے اس اقتدار ملنے کے بعد بھی نہ تو آپ کو دن کو چین ہے نہ تو آپ کو رات کو چین ہے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں آپ کے موں سے صرف ایک کی لفظ نکلتا ہے اور وہ ہے جی عمران خان اس شخص کے نام کے علاوہ آپ کی کوئی بھی سیاست نہیں اس شخص کے نام کے علاوہ آپ کے پاس کچھ کہنے کے لئے اور کچھ بھی نہیں اس شخص کے نام کے سیوہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اس شخص کے نام کے بنا عوام کو آپ اپنا موں بھی نہیں دکھا سکتے یعنی کہ اگر عمران خان کا نام نہیں لیں گے تو یہ آ کر میڈیا کو پر کیا بات کریں گے عوام کو کیا موں دکھائیں گے کہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ چودہ مہین ایک اندر کیا 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 اس لئے عمران خان کا نام لیتے ہوئے عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے جرموں کو انہیں غیر قانونی کاموں کو جو عوام کے ساتھ ظلم کیا انہیں چھپانے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں رضی اللہ علیہ وسلم اجاز الحق صاحب کو تیس اف ان کے ساتھی سمیے چوبیس افراد کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا منی لانڈرنگ کا اس کے اندر اجاز الحق سمیے چوبیس افراد کو ہراست میں لے لیا گیا یہ معاملہ کیا ہے اجاز الحق جو کہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ان کی گرفتاری کے لئے وفاقی تحقیقات ادار ایف ای اے بہوالپور سرگولر ٹیم چھاپے مار رہی ہے ڈپٹی ڈیریکٹر ایف ای اے کے مطابق اجاز الحق سمیے چوبیس ملزمان پر ایک ارب اسی کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے ان کا کہنا ہے کہ ایف ای اے میں اجاز الحق اور ان کے دیگر تیس ساتھیوں پر مقدمہ روا برس یعنی کہ اسی سال سترہ جون کو درج کیا گیا اور آج تقریباً دس جولائی ہے اور یہاں پر آپ یہ دیکھے کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں جیہاں ناظر کرنہ بھی تقلیق اہم ڈیویپنٹس تھی مولانا فضل عمان صاحب کے حوالی صاحب کو بتایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں یہاں پر چیئرمن سینٹ کا عہدہ دیا جائے یہ ایک مبینہ طور پر ذرائع سے خبریں نکل کر آئی میں نے آپ کے سب نے رکھی ایمان خان صاحب کے بڑے آج اہم ترین پیش ہیں جو ریشل کیمپلکس سلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور جس طرح سلام آباد کے اندر آرٹیکل ون فوٹی فور یہاں پر نافذ کر دیا گیا کسی بھی جلسے جروس اور عوام کا حجوم نہیں آنے دیا جائے گا دوسرے نمبر پر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جوید لطیف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جی ادارے خود احتسابی کریں یعنی کہ جن ادارے کے ساتھ یا جن اداروں کے لوگوں کے ساتھ کچھ نہ حق ہوتا ہے وہ احتساب کرنے کے لئے خود بھار ہے یا کسی کے پاس نہ آ جائے تو میں کہتا ہوں آپ ڈریں جوید لطیف صاحب اس دن سے جب عوام خود احتساب کرنے کے لئے روڈرن کے اوپا نکل آئے گی نظر آپ تیرے سمجھے کمیٹس کے نظر اگاہ کریں تب تک لئے جی شکریہ